دوستو اس ویڈے میں ہم بات کریں گے آسام پریمیئر کلپ ٹی ٹوئنٹی ٹورنامینٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھیلا جائے گا آئی سی ایل ورسی ٹی آئی سی کے بیچ میں مقابلہ ایک بار پھر سے امیگاؤں کرکیٹ سٹیڈیم کے ویکیٹ پر کھیلا جائے گا اور یہاں کا جو ویکیٹ ہے وہ کافی سلو ویکیٹ ہے جہاں پر بیٹنگ کرنا کافی زیادہ مشکل رہتا ہے جو ایکسٹرہ سکورٹ ہے دوستو وہ گین باجوں کو مل رہا ہے لاشٹ کے کھیلے گئی پانچ میچز کا جو سکورٹ ہے دوستو وہ ڈیپ لی میں نے یہاں پہ منسن کر دیا ہے جس میں آپ دیکھو گے جو ایوریس سکورٹ ہے دوستو وہ لگ بگ ایک سو بیس سے ایک سو تیس کے آس پاس کا آپ کو نظر آنے والا ہے یعنی دوستو آپ اپنی ٹیم کے اندر زیادہ سے زیادہ جو اور لاؤنڈر پلیرس اور جو بولرش ہیں دوستو ان کو کور کر کے چل سکتے ہیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی سی ایل کے بارے میں جس میں دو مقابلے کھیلے ہیں اور دونوں کے دونوں مقابلے دوستو یہ ہار کر آئے ہیں ٹیم کیوں سے پرویز مصرب لگاتا اور ٹیم کے لئے اوپن کر رہے ہیں پہلے میچ میں ایک بنائے تھا لاشٹ میچ میں انچالیس سن بنائے بولنگ میں دیکھا جائے دوستو تو پہلے میچ میں دو اور شاتر نے ایک وکیٹ لاشٹ میچ میں تین پوائنٹ تین اور باتیس سن خس کر کے ایک وکیٹ نکالا گوویند راجبنسی ہے دوستو وکیٹ کی پر بلے بات جائے لاشٹ میچ میں پہلی بار کھیلنے کا محقہ ملا صرف چار رن یہ بنا پائے اور رول دیکھا جائے تو بیس کا بیٹنگ ایورج ہے ان کے بعد دوستو سنجوز بارما ہے ون ڈاؤن بیٹنگ کرنے کے لیے یہ تھے لاشٹ میچ میں 22 رنوں کی پاری کھیلی اور رول دیکھا جائے تو ان کا 49 کا بیٹنگ ایورج ہے سامیق داس ہے بیٹنگ میں ون ڈاؤن اور ٹو ڈاؤن کھیلے ہیں لیکن دونوں ہی میچز میں بیٹنگ سوپر فلوپ رہی ہے بولنگ میں دیکھا جائے تو پہلے میچ میں ایک وری ڈالا تھا گیارہ رن جیرو وکیٹ لاشٹ میچ میں انہوں نے چار اور کمپیٹ بولنگ کی تیس انکرچ کی اور ایک وکیٹ نکالا آٹھ جو میل مجھومدار ہے نمبر پانچ اور چھے پر کھیلے ہیں لیکن دونوں ہی میچز میں دوستو ابھی تک پوری طرح سے فلوپ رہے ہیں پردیب سرکار پہلے میچ میں اوپن کیا نو رن بنائے لاشٹ میچ میں نمبر چھے پر آئے تھے سات رن بنائے بولنگ میں دیکھا جائے پہلے میچ میں بولنگ نہیں کی لاشٹ میچ میں چار اور ڈالے بتیس انکرچ کی اور دوستو انہوں نے دو وکیٹ نکالے ان کے بعد سبازیت پول ہے پہلے میچ میں نمبر چار پر آئے تھے آٹھ رن بنائے لاشٹ میچ میں نمبر سات پر آئے اکیس ان بنائے بولنگ میں دیکھو گے تو ایک ایک اور بولنگ کی ہے پہلے میچ میں ایک وکیٹ ملا تھا لاشٹ میچ میں ایک اور تین رن کوئی وکیٹ ان کو نہیں ملا امر کا لیٹا ہے دوستو دونوں میچ میں ابھی تک پوری طرح سے فلوپ ہیں ان کے بعد روزراجی دیکھا ہے بیٹنگ دوستو کافی لیٹ بھی آتی ہے اور کوئی خاصا یوگدان بھی نہیں رہا اور بولنگ میں بھی صرف پار ٹائم گین باز ہے پہلے میچ میں ایک اور ڈالا دس رن جیرو وکیٹ تھا لاشٹ میچ میں بولنے وغیرہ نہیں کی ان کے بعد پریکسیت بانک ہے ابھی تک کوئی خاصا ان کو بھی دوستو بیٹنگ میں موقع نہیں ملا لیکن بولنگ میں دوستو تین تین اور بولنگ کر رہے ہیں رائٹ آرم اوپ بریک گین باز ہیں پہلے میچ میں تین اور شات رن جیرو وکیٹ اور لاشٹ میچ میں تین اور میں گیارہ رن خط کر کے انہوں نے ایک وکیٹ نکالا سیکھر جوتی بارمن ہے دوستو دو اور کیے پہلے میچ میں تیرہ رن جیرو وکیٹ لاشٹ میچ میں چار اور ڈالے اٹھارہ رن خط کر کے ایک وکیٹ نکالا کافی اچھے وکیٹ ٹیکر گین باز ہیں لیفٹ آرم اوٹھوڈیکس بولنگ کرواتے ہیں مینسز کے پلیئر کو لے کر اگر یہ کوئی چینز کریں گے دوستو تو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو فروائٹ کروں گا ہمارے ٹیلی گام میں اور ٹیلی گام زوئن کرنے کے دو لنک آپ کو ویڈیو کے نی سے مل جائیں گے ابھی دوستو ہم بات کرتے ہیں ٹی آئی سی کے بارے میں ٹی آئی سی کی بھی جو ٹیم ہے دوستو وہ بھی تھوڑی سی خراب ہی فورم سے چل رہی ہے پہلا میچ سنتر رن سے آرہا دوسرا مقابلہ چھے ویڈیٹ سے آرہا ہے پی بولہ لگاتار اوپن کر رہے ہیں لیکن ابھی تک پانچ کانکڑا نہیں چھوپائے گونیز سامرا پہلے میچ میں پندرہ بنائے تھے لیکن لاشٹ میچ میں یہ بھی خاتر نہیں کھول پائے ان کے بعد پروین داس لاشٹ میچ میں کھیلے ورن ڈاؤن بیٹنگ کی اٹھائی سن بیٹ کے ساتھ بنائے بولنگ میں دوستو پارٹ ٹائم ہی بولر ہیں صرف ایک بول ڈRE Environ چی چار رن کو پڑھے تھے کوئی ویکیٹ نہیں ملا سیدان داس ہے دوستو نمبر چار اور پانچ پر کھیلے ہیں پہلے میچ میں ساتھ لاشٹ میچ میں اٹھارہ بنائے گوبین سنگھ نمبر پانچ پر بیٹنگ کرتے ہویا لاشٹ میچ میں گیار رن بنائے انانتہ بوڑا ہے دوستو نمبر چاہ پر کھیلتے ہیں پہلے میچ میں دو رن بنائے دوسرے میس میں باتیسن بنائے بولنگ میں دو سے تین اوور بولنگ کی ہے پہلے میچ میں تین اوور سب بھی سن ویکیٹ نہیں ملا لاشٹ میچ میں دو اور میں اٹھارہ رن خس کر کے ایک ویکیٹ نکالا ماسٹر قوین ہے بیٹنگ کچھ خاص نہیں رہی دونوں میچ میں پانچ اور شات بنائے ہیں لیکن بولنگ اچھی کر رہے ہیں کلے کے دو میچز کے اندر اب تک چار ویکیٹ بولنگ میں نکال چکے ہیں سنی پہاڑ سر ہیں دوستو تین سے چار ور ڈال رہے ہیں پہلے میچ میں ایک ویکیٹ نکالا لاشٹ میچ میں تین اوور بارہ رن ویکیٹ نہیں ملا ایدو لالی ہے پہلے میچ کے گیم سنزر پلیئر رہے تھے چار ویکیٹ نکالے تھے لیکن لاشٹ میچ میں دو ہی اوور ڈالے تیرہ رن خس کے ویکیٹ نہیں ملا دپانکر پانچ آنی ہے دو اور بولنگ کی بائیسن چیرو ویکیٹ ان کے بعد رسو ہانڈک ہے پہلے میچ میں چار اوور پندرہ رن ایک ویکیٹ لاشٹ میچ میں دو اور بائیسن کوئی ویکیٹ نہیں ملا بینچز کے پلیئر کو لے کر دوستو جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو ٹیلی گام میں شیئر کی جائے گی تو ٹیلی گام ضرورشی جوئن کر لینا اب دوستو دیکھ لیتے ہیں ہماری ڈیمو ٹیم تو ویکیٹ کیپنگ میں دوستو پی بورا راجونسی دونوں یہ ایک جیسے سی پلیئر ہیں دیکن راجونسی کا جو بیٹنگ اوڈر ہے وہ تھوڑا اوپر رہتا ہے دوستو ٹوپ اوڈر میں کھیل رہے ہیں تو میں ان کو ٹرائی کر کے چل رہا ہوں پی بورا کو بھی آپ ٹرائی کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں باقی گرینڈ لگ میں دونوں کو ایک ایک ٹیم میں روٹیٹ کر کے چلنا بولنگ میں سوری بیٹنگ میں دیکھو کہ اے بورا پی داس پی سرکار اور پی پاراسر کو ٹرائی کروں گا چاروں کے چاروں دوستو اچھی پیک یہاں پہ رہے گی اس کے بعد دوستو نیچے کی اپسن میں دیکھا جائے تو جیس سامرا ہے ان کو آپ گرینڈ لگ میں ٹرائی کر سکتے ہیں اور آنڈر ڈیپارٹمنٹ میں دوستو یہاں سے میں نے ایم کیو کو ٹرائی کیا ہے یہاں سے ایس داس ہے پی مسرب کو ٹرائی کر رہا ہوں ایس داس ہے رسکی گرینڈ لگ میں ٹرائی کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں سمول لگ میں ہم زیادہ پریفر نہیں کروں گا بولنگ ڈیپارٹمنٹ میں ایس پول کو دوستو میں اپنی ٹرائی کر کے نہیں سر رہا گرینڈ لگ میں آپ ضرور ٹرائی کر لیے دوستو کئی بار گچھوں میں ویکیٹ نکال جاتے ہیں ان کے بعد بولنگ میں دوستو پی بانک ای علی اور دوستو یہاں سے جے برمن ہے ان تی نو پلیٹس کو ٹرائی کر کے چلنے والا ہوں اور ہینڈی کیو ہے دوستو ان کو آپ گرینڈ لگ میں ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ کئی بار دوستو تو یہ بھی اچھے خاصے ویکیٹ نکال جاتے ہیں تو ابھی کے لئے دوستو یہ جو آپ سکرین پر ٹیم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ایک ڈیمو ٹیم رہنے والی ہے جو فائنل ٹیم ہوگی وہ پوری طرح سے ٹوز پر ڈیپینڈ رہے گی اور ٹوز کے بعد ٹیم میں جو بھی چینجز وغیرہ ہوں گے اس کی ہر اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو فروائیڈ کروما ٹیلیگام چینل میں اور ٹیلیگام جوئن کرنے کے لئے دو لنک ہے وہ میں نے ویڈیو کے نیچے مینسن کیا ہے جہاں سے آپ کا لکھ کر کے سیدھا ہماری سا ٹیلیگام میں جور سکتے ہیں بات رہی دوستو کپٹن اور وائز کپٹن کی اس سے پہلے دوستو اگر آپ کو مارا ویڈیو پسند آیا اور ویڈیو کا اپنے ابھی تک لائک نہیں کیا تو بھائی کی میند اور موٹیویشن کے لئے ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دینا اور چینل پر بنا سکتے ہیں باقی سمول لگ میں کوئی ایسی اچھی خاصی پک نہیں رہے گی گرین لگ میں بات کریں دوستو تو اے بورا کو آپ کیپٹن وائز کپٹن بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں سے ایس داس کو بنا سکتے ہیں پی بانک ہے ان کو بھی گرین لگ میں کیپٹن بنا سکتے ہیں اور دوستو یہاں سے ایدوس علی ہیں یہ بھی کئی بار بڑی ویکیٹ نکال جاتے ہیں تو رسکی گرین لگ میں ان کے اوپر بھی رسک اٹھا کر اور کیپٹن وائز کپٹن آر ٹرائی کر سکتے ہیں باقی میری فائنل کیپٹن وائز کپٹن اور اپڈیٹر ٹیم ہے وہ آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل پر پہلی بارہ انتو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا thank you friends all the best